ماشاءاللہ تو ویرز تیار ہے ہماری شاندار قسم کی گائے کی اجری کی لاجواب دش ماشاءاللہ بڑی پیاری لوک آئی ہے یہ ایک لاجواب رسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کر لیے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک کلو گائے کی اجری لے لیے اور اسے ایک بطن میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ڈالیں گے جس میں یہ ڈوب جائے ایک چمچ جو نمک کا ایڈ کریں گے اس میں اور مکس کرنے کے بعد اسے آدھے گھنڈے کے لیے رکھ لیں گے تاکہ اس کا بلند ویرا جو باہر آ جائے اس کے بعد اس سوجری کو بول سے نکال کر ایک پتیلے میں ڈالیں گے اور اوپر اس کے جو گرم پانی ایڈ کریں گے ابلوہ پانی ایڈ کریں گے زیادہ دیر ہم نے اس کے اندر گرم پانی کے اندر اوجری نہیں رکھنی بس 20-30 سیکنڈ کے لیے ہم نے اندر رکھنی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد باہر نکال کریں اس کے اندر والے طرف سے سارا جو گھنڈ نکال لیں گے یہ جلی سے ہوتی ہے یہ اتار لیں گے اس کے ساری اوجری کی یہ ڈش بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنے پڑے گی کیونکہ اس کا سب سے اہم مرحلہ اس کی صفائی کا مرحلہ ہے جلی اتارنے کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے اور اب اس کی اوپر والی سائٹ شوری کی مدد سے جو ساف کریں گے اور یہ ساف کرنے کے بعد اس کو پیسیز میں کٹ لیں گے اس کی اس طرح کی بوٹیاں منا لیں گے ایک عدد باری کٹا ہوا پیاز ایڈ کر لیں گے تین عدد باری کٹا ہوا ٹماتر ایڈ کر لیں گے دو ٹیبل سمون ادرگ لیسن کا پیسٹو ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون ہم نے نمک ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون سکا دنیا پورٹر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون لال میرچ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون سکا دنیا ثابت ایڈ کر لیں گے اس میں اور اس کو مکس اپ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے کے بعد بائل کرنے کے لیے چولے پر رکھ لیں گے اور چاس منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر کے اوبال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پچاس منٹ ہو چکے ہیں کور ہم نے اٹھا لیا ہے کافی پانی اس کا ڈرائی ہو چکا تھا اب پانی سمیت ہم اس اوجری کو ایک کڑائی میں ڈالنے کے اب آگے اس کی کوکنگ کریں گے مکس اپ کریں گے اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے تاکہ ہمارے ٹوماٹر کے چلکے برا بلکل گل جائیں جو چلکے گلیں گے نہیں ہم نے نکال لیں گے اور آدھا کپ جو آئل کا اس میں اٹھ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں اس کی بنائی کریں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ اس کے بعد اکڑائی میں ڈالنے کے بعد اس کی بنائی کریں گے بڑی ہوجری پکتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے اگر یہ پرکشور پکور میں لگتا تو اس کی ٹائم 20 منٹ کا ٹائم لگنا تھا اس کے بعد کچھ اور مسائل آجا تو ہم اٹھ کریں گے گرم سالہ پورڈر ایڈ کر لیا اور کوارٹر ٹی سپون ہم نے کالی میرچ پورڈر ایڈ کر لیا ان سالو کو اچھے طریقے سامدر مرچ کریں گے اس کے اس کے بعد ہم باری کٹا ہوا ہری میرچ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد باری کٹ ہوئی ہری دانیا ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ تبیور تیار ہے ہماری شاندار قسم کی گائے کی اجری کی لاجوا بش ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے اس کی زیادہ گریبی نہیں رکھی یہ کھانے میں بہت چٹ پڑی اور لاجوا بہتی ہے خدا پاک آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں بیش مار برکت و ترقیہ نائد کریں سلامت رہیے